ہر انسان کی زندگی میں خدا کا منصوبہ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں اسے کوئی مراد نہیں ہے اگر کوئی غریب خانگان میں پیدا ہوا ہے تو اس کی زندگی میں خدا کا ارادہ نہیں ہے خدا کا ارادہ ہر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے ایک بڑا مشہور گاسپل سنگر پوری دنیا میں خدا نے اس کو ایک نام دیا ہوا ہے پوری دنیا میں خدا نے اس کو ایک نام دیا ہوا ہے اسرائیل ہوسٹ ہے امریکہ میں یورپ میں انگلینڈ میں پوری دنیا میں وہ بندہ جہاں جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کی پرستیش سے خدا ان کے قریب کھینچے چلے آتے ہیں اور ایسا زبردست گٹاریسٹ کہ جو انٹرنیشنل جو سیکولر بینڈز ہیں وہ بھی اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تو ہمارا ایک گانا کر دے ہمارا ایک سون کر دے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اپنا خدا کے جلال کے لیے دیا ہوا ہے اور اس کے جو میوزک سے پوری دنیا میں وہ میوزک کے وسیلہ سے انجیل کا پرچار کر رہا ہے اپنی آواز کے وسیلہ سے لیکن جب اس کی گواہی کو سنا جائے تو اس کی گواہی ایک بندے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہتا ہے میری ماں خبشی کر آنے سے تعلق رکھتی تھی اور میرا باپ گورا تھا اور میری ماں پاسٹیوٹس تھی ایک زانی عورت تھی اور جب وہ ایک گورے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تو وہ حاملہ ہو گئی اور جب گورے کو پتا چلا کہ اب یہ جو رکھے لے یہ تو اب حاملہ ہو گئی اور میں تو بچہ لینا ہی نہیں چاہتا تو اس نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکالا اور اس کو تکے مار دیئے اور اس کو کہا آج سے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیئے اور اس عورت کو جب تکے پڑے تو وہ عورت کا یسو مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا اور وہ عورت لوگوں کے گھروں میں اس نے مانگنا شروع کر دیا اور وہ مانگ کے روٹی کھاتی تھی اور اس کا سونا سڑکوں پہ ہوتا تھا جہاں بھی اس کو سڑک پہ جگہ ملتی تھی ایک حاملہ عورت وہ سڑکوں پہ سو جاتی تھی اور ٹھیک اسی طرح اس کی زنگی گزرتی گئی گریبی میں چونپڑیوں میں اس نے زنگی گزاری پھر اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اسرائیل ہوسٹل تھا اور وہ بھی انہی دلیوں میں جو چونپڑیوں تھی ان میں پلاہ بڑھا لیکن اس کا دل میوزک کے ساتھ جڑا ہوا تھا ایک چرچ میں یوں ہی چلا گیا وہاں اس کا شوق بڑا وہاں اس کی آواز سنی گئی اور انہوں نے کہا کہ اس کی بچے کی آواز تو بڑی میٹھی ہے انہوں نے کہا چلو اس بچے کو میوزک سکھاتے ہیں اور وہ میوزک کے ذریعہ سے ایک ایسا انقلاب اس کی زنگی میں آ گیا کہ وہ پوری دنیا کا ایک عظیم الشان ایک عظیم ترین پرستار بن گیا اور وہاں اس نے کہا اپنی کتاب میں کہ وہ اسرائیل ہاسٹن جو ماں کے پیٹ میں گلیوں میں ٹھوکڑیں کھاتا تھا خدا کا اس کی زنگی میں کوئی اور منصوبہ تھا آج اس بندے کو پریزیڈنٹ بھی سلوٹ کرتے ہیں آج اس بندے کو پریزیڈنٹ براک اوباما جیسے بندے اس کو سننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل ہاسٹنٹ آ کے خداون کی پرستش ہمارے اس محل میں آگے کرے لیکن اس بندے کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا آدمی کے دل میں بہت سے منصوب ہیں لیکن خدا کا ارادہ قائم رہے گا ہماری زنگیوں میں بہت زیادہ بہت زفا ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب میرا کچھ بھی نہیں بن سکتا لیکن خدا کا کوئی اور منصوبہ آپ کی زنگی میں ہوتا ہے اس دنیا میں جو گریجرس ٹریٹڈی ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ ایسی زنگی ہے جس کی زنگی میں کوئی مقصد نہیں ہے اگر کوئی ایسی زنگی جس کی زنگی میں کوئی مقصد نہیں ہے وہ اس زنگی سے زیادہ بتر زنگی ہے جو موت میں ہے اس لیے ہمیں مقصد کو جاننا ضروری ہے کہ خدا میری زنگی جو مقصد آئے گی ہے میں ایس دنیا تکا جواستے آیا وہاں اور خدا میری زنگی جو چاندہ کی ہے اور صرف ایک ہی چیز کے وسیلہ سے آپ مقصد کو خاصل کر سکتے ہیں اور وہ چیز دعا ہے